مرزا صلی اللہ علیہ وسلم غالب کا دو سو چوبیسمہ یومِ ولادت ہے کون نے سوچا کیوں نہ دیوان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم آپ کے لیے کچھ پیش کریں ہمارے کوشش ہوگی کہ آج ہم غالب کی غزل ایک غزل آپ کو سنائیں اور کچھ تھوڑا سا اس پر تفسرہ بھی کریں اس طریقے سے وہ موضوعات کے ساتھ کھیل رہے ہیں لبزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں غزل بہت مشہور ہے اور قرطبیل ہے ایک بہانہ اس سے بھی جڑا ہوا ہے فلم موسم دیکھی ہوگی آپ نے گلزار کو تو آپ چاندہ ہی ہوں گے انہوں نے بھی غزل کا ایک شیر تھوڑا تھا بدل کے اپنی فلم میں استعمال کیا ہے ایک گانے کے لیے تو وہ بھی ہم اس پر بھی بات کریں گے ایک اہاں بات وہ یہ ہے کہ اس غزل میں تھوڑی سی یاسیت ہے اور تھوڑی سی امید ہے ماضی کی بات ہے پرانی باتیں ہیں اور وہ کہتے ہیں نا ناستالیجیا وہ بھی اس میں نظر آتا ہے ٹائم زمان و مقام اس کو سمجھنے کے لیے یہ میری اپنی تشریح ہوگی اس میں ساتذہ جو ہیں ان سے معذرت اختلاف کر سکتا ہوں میں ہر بندہ اپنے طریقے سے تشریح کرتا ہے تو ٹائم کے حوالے سے غالب نے اس غزل کو جو لکھا ہے وہ میری جو انٹرپرٹیشن ہے وہ بہت مختلف ہے وقت کبھی سوچا ہے وقت کیا ہے وقت بذب نے اپنی ڈیفینیشن دی ہے اس کی کوئی جی مذہب ہو ماشرہ اس کی اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے سماجی اور ثقافتی لحاظ سے اس کی تشریحات مختلف طریقے سے کی جاتی ہیں لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے جس طریقے سے وقت کو ڈیفین کیا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ری ڈیفین کیا ہے اس کی سنس بدل کے رکھتی ہے تو آپ جب یہ سنیں گے تو آپ نے یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ جب غالب ماضی کی بات کر رہا ہے اس ٹائم اینڈ سپیس پر جائیں آپ اور پھر جاننے کی کوشی کریں کہ اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے مدت ہوئی ہے یار کو مہمان جوشے قدا سے بزن چرہاں کیا ہوئے تو بہت آسان ہے جوشے قدا قدا پیمانہ مہنوشی کے لیے تو وہ وقت تھا جب مرزا غالب محفلے کیا کرتے تھے اور اپنے مہمانوں کی خاطر مدارات کیا کرتے تھے اور یہ شیئر میں خوبصورتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جوشے قدا جو لگایا ہے اور شراب کا پیالا اس میں اتنی کہیں کہ جوش ہے اس میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ روشن ہو گیا ہے مجری آپ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے غالب نے اس کو جوڑا ہے یہ جو غزل جو ہے یہ ان کی آخری دنوں کی غزل ہے جس میں ماضی کے جھرونکوں کی باتیں اور وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں تو وہ غالب پیتے ہیں کہ متت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے جوشے قدا سے بزن چرہاں کیے ہوئے کبھی دیکھیں آپ کے کبھی سوچا ہے کہ پیالے میں کوئی مشروب ہے اور جوش جذبہ اتنا ہے اور وہ گلاس جو ہے وہ چمک اٹھیں اور وہ کسی 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 چرہ کی شکل اخیار کر لے تو یہ کیفیت کی بات ہے کرتا ہوں جمعہ پھر جگرِ لخت لخت کو عرصہ ہوا ہے دعوتِ مجھان کیے ہوئے دعوتِ مجھان کیے ہوئے اپنے محبوب کی کیا کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں تو مہاورہ اور جو استعارہ جو میٹا فر ہے وہ دعوتِ مجھان کیے ہوئے اپنے محبوب کی آنکھوں کی کو تازری دینے کے لیے اپنے دل جگر جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے یعنی کہ خوش کرنے کے لیے تو اب وہ کو جمع کر رہے ہیں کرتا ہوں جمع پھر جگرِ لخت لخت کو وہ کٹھا کریں گے تو پھر سابان کیا ہوگا پہلا دوبارہ سے دوبارہ دعوت کرتا ہے کہ دوبارہ محبوب آئے اور وہ پھر اس پر وہ ویسے ہی نشاور کریں جیسے کہ پہلے کیا تھا خالی کی صرف تشریح کا ایک ایشو یہ ہے کہ میں یہ تھوڑے سی بات کر دیوں کہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے انٹرفٹ کیا ہے اس کو تو اس پہ ذرا آپ نے غور رکھنا ہے پھر کہتے ہیں کہ پھر وضائے احتیاط سے رکنے لگا ہے دم برسوں ہوئے ہیں چاک گرے بان کیے ہوئے کیا کہنے ہیں غالب صاحب کیا کہنے ہیں پھر وضائے احتیاط سے رکنے لگا ہے دم اچھا وضائے احتیاط کیا ہے وہ معاشرتی دباؤ ہے وہ 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 ٹینشنز ہیں جو آپ کے ارد برد آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہیں آپ نہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں خود احتیاط پر رہتے ہیں اپنے اپنے پر ظلم کرتے ہیں لیکن وہ کیفیت زیادہ طوید رہتی نہیں غالب کہتے ہیں کہ برسوں ہوئے ہیں چاک گرے بان کی ہوئے یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاک گرے بان کرنا ہے روایت کو تھوڑنا اور کچھ لوگ کم کم بسٹ ہوتے ہیں اشترک مدابد چل دے رہتے ہیں لیکن کچھ کریٹیو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں یہ غرصے تک تو کیا لیکن اب یہ ہے کہ اب صورت حال کنپروٹ سے باہر ہو رہی ہے اب کچھ ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا دم رکھتے لگتا ہے تو اب یہ کرنا پڑے گا پھر گرم نالہائے شرر باہر ہے نفس متت ہوئی ہے سیرے چراغان کیے ہوئے اب وہی خوبصورتی ہے کہ گرم نالہائے شرر جو سانس ہے آپ کی جو نالے ہیں آپ کے وہ اتنے ایسے ہم سانس لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سانس کی گرمی ہے اس میں بھی ایک پوری ایک میجری ہے ایک چیزیں ہیں تو وہ نالے ان کے وہ ان کا جو رونا دھونا جو ہے وہ ایسے اس کو وہ کر رہا ہے گرمائش دے رہا ہے کہ جو ان کی خواہش تھی سیرے چراغان سیرے چراغان ملہ چراغان وہ کرتا تھا کوئی بھی خوشی کرے اپنے اندر ایسے نالے ان میں بلت کی کہ وہ کیفیت ان کو وہیں پہ مل گئی ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے باتے ہیں